شخص جس کو حضور علیہ السلام نے حضرت فاروقیعظم کو خود مانگ کر اللہ سے لیا فاروقیعظم جیسا کون ہو سکتا ہے کہ لوکانا بادا نبیین لقانا عمر ابن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو وہ عمر ہی ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نمازِ اثر ادا کرنا چاہی تو درازے بند کر دیئے گئے چند صحابہ اکرام تھے اور حضور نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت فاروقیعظم کو بتایا گیا کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں جیسے جیسے ہم عمل کرتے ہیں آپ بھی کریں سکھا آپ کو بعد میں دیں گے تو آپ ابھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے نماز ہم پڑھنے لگے ہیں لیکن یہ دروازے کیوں بند ہو رہے ہیں آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے اور باہر بھی بندے کھڑے کر دی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا گیا کہ عمر ہم تھوڑے لوگ ہیں ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ابھی لہٰذا یہ حفاظت کے لئے ہے کوئی باہر سے آ جائے گا حملہ کر دے گا تو حضور کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سارے کافر جو ہیں یہ ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کر دیں اس لئے ہم دروازے بند کر دیں حضرت فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے میں ضرور نماز پڑھتا ہوں لیکن عمر نے کبھی بھی کوئی کام چھپ کے نہیں کیا یہ ٹھیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ نے کہا جی ٹھیک ہے یہ نماز ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے تو کہا تو پھر سچے لوگ کیوں چھپیں میں ایسی عبادت نہیں کر سکتا جو چھپ کے کی جائے حضور تک یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا عمر کیا کرنا ہے پھر فرمایا حضور بہترین حل کا ہے کہا پھر بہترین حل تو کعبہ ہے فرمایا تو پھر آئیں آج کعبہ میں نماز عطا کرتا صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حضور مسکرا دیئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا فرمایا چلو صحابہ نکلے حضور آگے ہیں پیچھے صحابہ چل رہے ہیں اور منظر یہ ہے کہ فاروقعظم کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور آپ آگے چلتے ہوئے تشیف لے جا رہے ہیں کفار دیکھ رہے ہیں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کعبہ تک جب پہنچ گئے تو وہاں سارے روسائے قرائش بیٹھے ہوئے ہیں اتبا بیٹھا ہے شہبہ بیٹھا ہے ولید بیٹھا ہے اور بختری بیٹھا ہے ابو جہل بیٹھے آپ نے جاتے ہی پہلے ان سے کلام کیا آپ فرماتے ہیں دیکھیں پہلے تمہیں علم شاید نہیں تھا تو سن لو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے لہٰذا اب ہم یہاں نماز پڑھنے لگے ہیں اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو آؤ ہمیں روک کے دیکھا مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے جب آپ سچے ہیں تو قاہے کو ڈرتے ہیں کس چیز کی آپ کے اندر ڈرہ اور خوف کی بات ہے کیوں آپ پیچھے اٹھتے ہیں مید فاروقیازم کی اس قیادت میں پہلی بار قابعہ کے اندر نمازیں اثر پڑی گئی اور جماعت کے ساتھ پڑی گئی یہ آج جتنی کعبے میں جماعتیں ہو رہی ہیں یہ ساری عمر کے قدموں کا صدقہ ہیں یہ وہی کعبہ ہے جہاں کبھی کوئی نماز نہیں پڑی گئی تھی جب تک حضرت عمر نہیں آئے تھے اور آکار اسلام نے خود آپ کے اسلام لانے پہ نعرہ تکبیر بلند کیا کی آواز پورے مکہ میں سنی گئی اگر تم سچی ہو کبھی دنیا سے نہ ڈرنا دنیا کو بچاتے بچاتے دین زائع کر گئی تو یہ دونوں ہی نہیں رہیں گے دونوں ہی نہیں رہیں گے دین بچالو اللہ تری دنیا بھی بنا دے گا